اسلام علیکم ناظرین میں جیہ ساکھی ہوں آج 21 مئی 2024 کا دن ہے تمام دریاؤں اور موسم کال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ناظرین سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو موسم انتہائی گرم مرتوب ہوگا آج ریڈ الٹ لکھا ہوا ہے اس پاکستان میٹرولوجکل دیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جہاں پر انہوں نے لکھا کہ 21 سے 23 تک یعنی آج 21 مئی ہے کل 22 اور پرسو 23 یعنی 23 تک 6 سینٹی گریڈ سے 8 سینٹی گریڈ تک نارمل سے اوپر ٹیمپریچر رہے گا مثال کے طور پر اگر خانے وال کا کل 45 تھا تو اس میں 6 اور ایڈ کریں گے نارمل سے یعنی 6 سینٹی گریڈ ان دنوں میں زیادہ رہے گا تو 45 میں 6 جمع کرے تو یہ اکامن بنے گا اور 50 سینٹی گریڈ سے اوپر بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں جب ٹیمپریچر اوپر گیا ہے جاتا رہا ہے سبی کا یا دیگر سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر پچاس سے اوپر بھی گیا ہے لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ جو عام روٹین میں جن شہروں کا ٹیمپریچر پہلے ہوتا تھا یعنی سابقہ دور میں کسی کا پچاس پہ جاتا تھا اب دیکھیں پچاس والے کا میں ہم اگر 6 ایڈ کرے تو وہ تو 56 ہو جائے گا 56 میں تو چیزیں پگھلنا شروع ہو جاتی ہے پلاسٹیک والی کچھ نہ کچھ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی ہیٹ ویو ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا آج اس سے بہت زیادہ اب ملتان کا 47 ہوتا ہے اور پچھلے سے پچھلے سال ملتان کا جو ٹیمپریچر تھا وہ 48-49 تک گیا تھا اور اس میں 6 یا 8 ایڈ کرے تو یہ بہت بڑا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اس طرح سے جی اس طرح سے انہوں نے بتایا تو انہوں نے کل ملا کر یہ بتایا کہ تمام یعنی میدانی علاقوں میں جہاں پر جس روٹین میں پہلے ہوتا تھا گرمیوں کے دنوں میں یا مئی کے مہینے میں یا جون کے مہینے میں اس میں 6 سے 8 سیٹی گریٹ مزید اس میں اضاف ہوگا تو اب بارش وغیرہ کا کوئی امکان نہیں بلکل موسم خوش کے ملک بھر میں آپ سمجھ لیں مری گلیات یا اپر کے بھی وہاں پر تو ویسے موسم عبرالود رہتا ہے پہاڑی علاقے ہیں باقی دریاؤں کے ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں رات والا ڈیٹا ہے نکلے نا اس میں تھوڑا بہت تبدیلی آئے گی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گلیشیرز تیزی سے پگلے ہیں آپ تھوڑا ایمیجن کریں اندازہ لگائیں کہ اگر ٹیمپریچر 6 سے 8 سیٹی گریٹ معمول سے جو عام نارمل روٹین میں اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا کتنا اثر پڑے گا گلیشیرز پگلے میں اس میں ظاہری سی بات ہے گلیشیرز زیادہ جب پگلیں گے تو پانی آئے گا اور جب زیادہ پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے تو سلاحب آتے ہیں تو بہرحال ایک میں اس کی کاپی نہیں کر رہا ویسے آپ کو تاہ رہا ہوں تو آپ دریاؤں کے ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے دوست سطلوئی قوالے سے پوچھتے ہیں بھئی ادھر بھی ہیمیجن پردیش میں گلیشیرز پگل رہے ہیں تیزی سے ان کے ڈیمز بھی بڑھ رہے ہیں باکڑ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں پاغ لہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور پھر بارشوں کا ابھی سیزن شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو پری مانس آن جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگی اس کے بعد پندرہ جون سے لے کر پندرہ ستمبر تک بارشوں کا ایک طاقت ورس پیل ہوتا ہے جو یہ خاص کا پاکستان یا بھارت کے دی کچھ ریاستوں میں بارش بسانے کا سبب بنتا ہے اور پھر وہاں پر ڈیمز بھرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سلاب کی صورتحال آتی ہے اور اس میں ہیٹ ویو کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنا ٹیمپلیچر اوپر جائے گا اس میں گلیشیرز پگلیں گے پھر بارش کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور پھر جو بارشوں کے سلسلے ہیں ان کا جو زیادہ عام ایوریج آستان اس سے زیادہ بارش برستی ہے تو یہ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب دریاؤں کا ڈیٹا یہ ہے کہ تربیلہ ڈیمپ کا لیول چودہ سو اٹھ سٹھ فیٹ ہے اور بنگلہ ڈیمپ کا گیارہ سو ستتر فیٹ ہے دریاؤں ستر میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیسے کے سلیمان کی اوپر پچی سو نوازی کیسے کے سلام پر زیرو دریاؤں راوی میں جسر پر تیرہ سو اٹھ ستر شادرہ پر چودہ سو چالیس بلو کی پر زیرو اور سدری براج پر بھی زیرو تو ناثرین اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی آتی ہے ان دریاؤں میں اور جہاں پر زیادہ آتی ہے وہ مرالا پر کمی بیشی ہو سکتی ہے اور باقیوں پر کم ہو بیش وہی ڈیٹا رہے گا ابھی جب تازہ ڈیٹا آئے گا نو دس بجے یا گیارہ بجے تک آئے گا اور جو ادھر بشام یا تربیلہ ڈیم ہے وہاں پر کمی بیشی ہوگی اگلے جو مقام آتے ہیں اس میں پندرہ بیس ہزار زیادہ ہوتا جائے گا اگلے جتنے مقام آتے ہیں سندھ کے تو دریاؤں چناب میں مرالا پر چھبیس ہزار چھے سو آٹھ کی اسے خان کی پر چودہ ہزار نو سو اٹھائیس کی اسے قادراباد پر بیس ہزار نو سو ساٹھ اور تریمہ براج پر پانچ ہزار تین سو اٹھ کی اسے اور تریمہ براج پر تھوڑا پانی کے اضافہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیلم والا پانی خیصہ پانی ہے پچیس چھبیس ہزار کی اسے یہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے جو دریاؤں جیلہ میں آ رہا ہے اور مطلب بے رہا ہے آل ریڈی بے رہا ہے وہاں پر چل رہا ہے اور اس میں دوسری سائیڈ پہ دریاؤں چناب میں بھی اب قادراباد پر بیس ہزار کی اسے وہاں سے اخراج ہے تو آٹھ دس ہزار تو کل ملا کر پھر سے جو تریمہ براج وہ دس بارہ چودہ پندرہ ہزار کی اسے تک جا سکتا ہے کوئی اتنا پانی نہیں ہے تو بس دریاؤں کے بیٹھ میں ہی رہے گا اس کا کیا فرق پڑتا ہے دریاؤں جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے وہ پچاس ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج تیس ہزار چیس دس کیوسک اب اس میں بھی جو دس گیارہ بجے ڈیٹا آئے گا اس میں تھوڑی تبدیلی ہوگی منگلہ کا تو لیول کم ہو بیش یہی ہوگا البتہ جو رسول ہے اس میں تھوڑا لیول کم ہو جائے گا دریاؤں سکردو پر انتیز ہار چار سکیوسک پی بریج پر اکامنہ ہزار نو سکیوسک بیشام پر ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سکیوسک اور بیشام پر ایک لاکھ پچیس ہزار اس سے زیادہ دو لاکھ تک ڈیڑھ لاکھ تک بھی یہ شام جا سکتا ہے اور جب آج جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ٹیمپریچر ان یعنی اکیس سے لے کر ستائیس تک ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت اوپر جائے گا تو اس پر بہت تیزی سے گلہ شرپک لیں گے تو جو انیشل مقام آتے ہیں ٹربیلہ ڈیم کے وہاں پر انفلوز زیادہ ہوگا ٹربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ پچانوے زار کیوسک رسول پر اسے اخراج اٹھانوے زار سوری یار ٹربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ پچانوے زار کیوسک قابل دریاں میں اٹھانوے زار پوائنچ سکیوسک کالا باغ پر ایک لاکھ اٹھانوے زار ایک سو تیانوے چشمہ پر ایک لاکھ اٹھالی زار سات سو پندرہ تونسہ پر نینانوے زار چھے سو تیتر گڑڈو پر ستترہ زار سات سو اٹھاسی سکھر پر سترہ زار چاس سو پچاس کوٹری پر دو سو بیس کیوسک تو ناظرین یہ جو کالا باغ ہے یہ چشمہ تونسہ ان پر آپ اس کا لیول اوپر جار چکا ہوگا پندرہ پندرہ بیس بیس یا تیس ہزار تگ اوپر جا چکا ہوگا کیونکہ اب جب نیا ڈیٹ آئے گا تو ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ